کیا ہوتے ہیں چیٹ بوٹس؟ اب نام ہے چیٹ بوٹ رو بوٹس سے ملتا جلتا ہے تو ایک اندازہ آپ آسانی سے یہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ایسے رو بوٹس ہوتے ہیں جو کی چیٹ کرتے ہیں تو دوستو کچھ اسی کے آس پاس ہوتا ہے آج کے ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ چیٹ بوٹس ہوتے کیا ہیں کیوں ہوتے ہیں؟ یعنی کہ ان کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا بینیفٹ ہے؟ کیوں انڈسٹریز، کمپنیز یا انڈیویجوال پروفیشنلز بھی ان میں انویس کر رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ چیٹ بوٹس یوز کر رہے ہیں اور کیسے یہ چیٹ بوٹ کام کرتا ہے؟ تو اگر آپ اس کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آگے دیکھتے رہیے میرا نام ہے حسین آپ دیکھ رہے ہیں جوہویووو چانل کو آئیے شروع کرتے ہیں تو دوستو جیسا کہ نام سے لگتا ہے تو اگر آسان بھاشا میں سمجھیں تو ایک کمپیوٹر پروگرام ہے جس کے ذریعے ایک کمپیوٹر پروگرام، ایک ساپویر پروگرام لائیو یوزر کے ساتھ کنوزیشن کر سکتا ہے، چیٹ کر سکتا ہے چیٹ، یہ واتس اپ وغیرہ، میسنجر وغیرہ ہمی یوز کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ چیٹ کیا ہوتا ہے، چیٹ اپلیکیشن کیا ہوتی ہیں تو ان چیٹ اپلیکیشن میں یہ چیٹ بوٹس ہمارے ساتھ لائیو کنوزیشن کر سکتے ہیں ہوتے یہ کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے آٹومیٹر کمپیوٹر پروگرام ہیں، بوٹس ہیں، رو بوٹس ہیں جو ہم سے لائیو کنوزیشن کرتے ہیں لیکن ان کو بنانے کے پیچھے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ they should give us a feel of human conversation so they try to match their standard to a human standard as much as possible تو یہ کیا کرتے ہیں، جو بھی ہم چیٹ میں language use کرتے ہیں اپنی بھاشا use کرتے ہیں، words use کرتے ہیں یہ اس کو سمجھتے ہیں، اس کو smartly analyze کرتے ہیں logically conclusion نکالتے ہیں اور پھر جو بھی script database کے ساتھ یہ connected ہوتے ہیں اس کے حساب سے ایک logical answer, smart اور intelligent response ہم کو دیتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں آپ کو چیٹ بوٹس کا سب سے اچھا example دوں تو آپ جو android کا phone use کرتے ہیں اس میں ایک google assistant ہوتا ہے android application پہ چلتا ہے android voice پہ چلتا ہے تو وہ google assistant ایک بوٹ ہے ایک chat بوٹ ہے اگر ios use کرتے ہیں, apple کا device use کرتے ہیں تو پھر siri ایک بوٹ ہے تو یہ voice enable بوٹ ہے voice enable services دیتے ہیں اس میں آپ اپنی voice سے کوئی ان سے question پوچھیں گے تو یہ اس کا جواب دیں گے اگر آپ کو voice use نہیں کرنی ہے تو آپ chat بھی کر سکتے ہیں تو اس میں جو بھی آپ chat کریں گے آپ کی language کو آپ کے words کو سمجھیں گے اور accordingly جو بھی answer ان کی artificial intelligence میں ہے یہ اس حساب سے آپ کو answer دیں گے تو یہ تو ہو گئے google اور apple کے proprietary chat bots اس کے علاوہ بہت ساری companies آج کل business یہ کر رہی ہیں کہ وہ commercially chat bots بناتی ہیں الگ الگ companies کے لیے کئی technology companies یہ کام کر رہی ہیں کہ وہ الگ الگ companies کو chat bots بنا کر دیتی ہیں مثال کے طور پر ICICI Lombard سو ICICI Bank کی ایک یہ سب unit ہے ICICI Lombard جو کی insurance policies دیتی ہے اس کا ایک chat bot ہے میرا ابھی میں ایک article پڑھ رہا تھا کہ پچھلے چار پانچ مہینے ہی ہوئے اس کو شروع ہوئے اور اب تک ساڑھے ساتھ سو سے زیادہ policies یہ chat bot بیت چکا ہے یعنی کہ کوئی انسان نہیں ہے customers آئے انہوں نے میرا سے chat کی کسی ICICI Bank کے ICICI Lombard کے بندے سے کسی سے بات تک نہیں کی ویب سائٹ پر کوئی transaction نہیں کیا chat bot کے تھو انہوں نے policy لے لی تو یہ اس سے آپ ایک future کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے time میں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے business transactions companies کے ساتھ communications chat bots کے تھو کر رہے ہوں گے ہر company ہر business اپنا business کیسے کرتا ہے customers کے ساتھ transactions کر کے communication کر کے communications کیسے ہوتے ہیں communications کے کیا کیا mood ہو سکتے ہیں ایک company کے ساتھ یا تو آپ walk in کرو گے اس company میں جاؤ گے جو بھی لوگ ان سے بات کرو گے receptionist سے ملو گے آگے بات کرو گے یا پھر آپ communication کرو گے phone کے تھو یا پھر email کے تھو یا پھر chat کے تھو اب یہ جتنے بھی medium ہے اس میں ایک چیز common ہے کہ آپ کسی نہ کسی company کے بندے سے بات کر رہے ہو کسی live human سے بات کر رہے ہو چاہے phone سے چاہے email سے چاہے chat سے چاہے وہاں پر physicalی جا کے اب chatbot کی بات آتی ہے اب یہ next level ہے chatbot جس میں کوئی human interaction company کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے ایک bot ہے ایک technology ہے جس میں company نے invest کر دیا اب یہ chatbot external customer سے جو first level of communication ہے جو first level of communication ہے وہاں پر یہ customer سے بات کر رہا ہے اور جو بھی first layer of communication ہوتی ہے جو بھی first layer of transactions وہیں پر solve ہو سکتے ہیں یہ وہاں پر ان کو solve کر رہے ہیں اس کے beyond اگر کوئی چیز جہاں پر واقعی ایک human touch کی ضرورت ہوتی ہے escalate کرنے کی ضرورت ہوتی ہے there is something which cannot be taken care by that chatbot then it would go up to the next level which would be a human touch لیکن اس سے نیچے کی جتنی بھی چیز ہیں وہ ساری ساری جو بھی chatbot سمال سکتا ہے وہ وہاں پر سمال لے گا تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک بڑی company میں کس حد تک ضرورت کم ہو جائے گی human intervention کی ان چیزوں کے لیے جہاں پر وہ واقعی ضروری نہیں کیوں کیونکہ وہ repeated task ہوتی ہیں وہاں پر chatbot کے مدد سے ہم کافی کام کم کر سکتے ہیں اور جو human force ہوتی ہے جو man force ہوتی ہے وہ زیادہ ضروری کام کرنے میں focus دے پائے گی یعنی کہ اس کا صحیح طریقے سے استعمال ہو جائے گا optimum utilization of resources ہو پائے گا دوستو business چاہے کیسا بھی ہو چاہے کوئی bank ہو چاہے کوئی mnc ہو کچھ بھی ہو ہر طریقے کے profession میں ہر طریقے کے business میں ایک first level of communication ہوتا ہے between the company between the business and the customers now customers can be new customers or existing customers لیکن first level of communication ہوتا ہے وہ کافی آسانی سے analyze کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے repetitive tasks ہوتے ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر مان لیجیے اگر آپ ایک bank میں گئے آپ کے questions ہوں گے بہت ہی آسان جو کی پہلے سے اندازہ لگا جا سکتا ہے آپ بوٹو چاہیے فارم کون سا ہے آپ کے generic سوال ہوں گے اور ان سارے generic سوال کا پہلے سے ایک آنسر تیار کر کے database میں رکھا جا سکتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو standard queries ہوتے ہیں ان کو tackle کرنا first level of communication کو tackle کرنا ایک chatbot کے لیے بہت آسان ہوتا ہے اسی لیے جو first level of communication ہے وہاں پر chatbot کا use کرنا بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے کسی بھی اچھے business کے لیے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ chatbots کام کیسے کرتے ہیں تو ایک second کے لیے میں chatbots کو side میں رکھوں مان لیجے ایک بندہ ہے ایک بندے نے ایک نئی company join کری as a receptionist اب receptionist کا پہلا دن ہے اس کے پاس ایک سوال آیا کسی نے پوچھا کہ ایک bank ہے bank میں receptionist کا کام کر رہا ایک سوال آیا what time does your bank closes on saturday اب اس کو نہیں بتائی ہے تو اس نے برابر والے بندے سے فٹا پوچھا پوچھ کے بتا دیا تو اب chatbot اس situation میں کیا کرے گا بھئی chatbot تو bot ہے robot ہے تو برابر والے بندے کو کونی مار کے تو پوچھے گا نہیں لیکن جو concept ہے جس طریقے سے وہ answer دے گا وہ same ہی ہے تو جس طریقے سے ایک انسان کو نہیں پتا ہوتا کچھ تو وہ برابر والے بندے سے آس پاس سے جگار لگا کے answer آپ تک لے کر آتا ہے so basically the person looks for an answer right similarly the chatbot also looks up for the information in the database in the data model that has been integrated the chatbot with تو دوستو یہ تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا اس chatbot technology کا future میں scope is hotel booking travel booking movie ticket booking یہ بہت چھوٹے چھوٹے example ہیں اگر ہم small medium large companies کی بات کریں تو ان کا commercial use ہو گا third party collections customer support technical support financial assistance تو مطلب بلکل creativity endless scope ہے کس حد تک یہ جا سکتا ہے تو آنے والے time میں آپ chatbot سے زیادہ بات کرنے والے ہیں اپنے spouse سے بھی زیادہ اپنے پتی پتنی girlfriend boyfriend سے نہیں کرتے ہوں جتنا آگیا آنے والے time میں آپ chat موٹا 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 جانکاری ملی ہوگی کہ یہ کیوں ہیں کیا ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آیا تو لائک بھی کر دیئے سپسرائب بھی کر دیئے کیونکہ میں